بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے چارج کیا ہوتا ہے یعنی چسی بھی پوچھے آپ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ چارج یا پازیٹی ہوگا یا نیگٹی ہوگا لیکن ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتا چارج جو ہے ایک ایسا کسی بھی ابجکٹ کی ایک ایسی پراپٹی ہوتی ہے جو کسی دوسری ابجکٹ کو یا اٹریک کرے گا یا ریپیل کرے گا فرض کرے ایک چارج ہے ایک ابجکٹ ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے تو یہ ابجکٹ جو ہے یہ اس چارج کی وجہ سے کسی بھی کسی دوسری ابجکٹ کو یا تو اپنی آپ کی طرف اٹریک کرے گا یا اس چارج کی وجہ سے ریپیل کرے گا ایک دوسرا ابجکٹ ہے اس کی اوپر جو ہے نیگٹیو چارج ہے یہاں پہ ایک تیسرا ابجکٹ پڑا ہوا ہے اس کی اوپر پازیٹیو چارج ہے اور یہاں پہ ایک چوتھا ابجکٹ ہے اس کی اوپر نیگٹیو چارج ہے یعنی یہ جو ہے اب یہ اٹریک کپ کرے گا اور ریپیل کپ کرے گا یہ ابجکٹ جو ہے تو یہ جو ہے یہ ابجکٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے دوسری ابجکٹ کی چارج پر اگر ہم اگر اس کو سیم چارج مل جائے کسی دوسری ابجکٹ کے اوپر تو وہ ریپیل کرے گا کیا کرے گا ریپیل کرے گا جس طرح یہاں پہ سی پی پازیٹیو چارج ہے یہ ایک ابجکٹ ہے اور اس کے اے پی پازیٹیو چارج ہے تو یہ دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسری کو ریپیل کرے گا یہ جو ہے یہ آپس میں اٹریک کرے گا پازیٹیو اور نیگٹیو ڈیلی روٹین میں آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ سیم چارج جو ہے وہ کیا ہوگا ایک دوسری کو ریپیل کرے گا اور ڈیفرنٹ چارج جو ہے وہ ایک دوسری کو اٹریک کرتا ہے تو پازیٹیو اور نیگٹیو جو ہے یہ ایک دوسری کو اٹریک کرے گا اور پازیٹیو پازیٹیو یا نیگٹیو نیگٹیو یہ ایک دوسری کو کیا کرے گا ریپیل کرے گا کیا کرے گا ریپیل کرے گا تو چارج مینز کہ کسی بھی ابجکٹ کی ایک ایسی پرابٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسری ایبجکٹ کو یا اٹریک کرے گا یا ریپیل کرے گا اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے پوائنٹ پر کہ آئین جو ہے وہ کیا بھلا ہے آئین جو ہے ایٹم یا گروپ آف ایٹم کی اوپر جب چارج آ جاتا ہے تو اس کو ہم سمپلی آئین کہتے ہیں دیفینیشن اس کی کچھ اس طرح ہے کہ ایٹم اور گروپ آف ایٹم having a charge on it یعنی یہاں پہ ہم mention نہیں کرتے کہ یا وہ positive charge ہوگا یا negative charge ہوگا for example ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اس کی اوپر کیا ہے ایک چارج ہے تو یہ ایک آئین ہے اس طرح ہمارے پاس سی ایل ہے اس کی اوپر ایک چارج ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک آئین ہے اس طرح group of atom جو اس کی definition ہے کہ atom اور group of atom group of atom میں nh4 آتا ہے nh4 plus اس کی اوپر جو ہے چارج ہے تو یہ ایک آئین ہے اسی طرح آئین ہے اینو 3 یہ ایک چارج ہے کیا ہے یہ اس کی اوپر ایک چارج ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آئین ہے تو کوئی بھی ایٹم یا group of atom جب اس کی اوپر چارج آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں simply آئین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ positive ion کیوں آتا ہے اور کس طرح آتا ہے اور negative ion کیوں آتا ہے اور کس طرح آتا ہے پرس کریں ہمارے پاس کیا ہے sodium ہے sodium ہے اس کا جو atomic number ہے وہ کیا ہے 11 ہے atomic number سے کیا مراد اس کی اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں atomic number جو ہے the number of proton present in the nucleus is called atomic number یعنی جس کسی بھی ایٹم میں اس کی نیوکلیس میں جتنے پروٹان ہوں گے وہ اس کا atomic number ہوگا تو ہمارے پاس sodium کے تو یہاں پہ جو sodium ہے اس کی ایٹامک نمبر گیرہ ہے تو it means کہ اس کی نیوکلیس میں کیا ہے گیرہ پروٹان ہے کتنے ہیں گیرہ پروٹان اور پروٹان پہ positive charge ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی پروٹان ہوں گے اتنی ہی اس میں الیکٹران ہوں گے جتنی پروٹان ہوں گے اتنی ہی الیکٹران ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گیرہ پروٹان ہے تو اس میں گیرہ الیکٹران بھی ہوں گے تو الیکٹران پہ جو ہے وہ negative charge ہوتا ہے یہاں پہ e means electron اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گیرہ کیا ہے 11 plus ہے یعنی 11 plus charge ہے اس کے علاوہ 11 negative charge ہے اب ہم اگر یہاں پہ اگر سوڈیم ایک الیکٹران جو ہے ڈونیٹ کرے کسی دوسری ایٹم کو یا لاؤس کرے تو سوڈیم جو ہے اس کی ویلنس شیل میں جو ہے یہاں پہ یہ اس کی نیوکلس ہے اس میں گیرہ پروٹان ہے ویلنس شیل میں جو ہے اس کے پاس ایک الیکٹران ہوتا ہے ایک الیکٹران ہوتا ہے جب یہ لاؤس کرے گا تو اٹمینز کہ اس میں 11 پروٹان جو ہے وہ تو اتنی ہی ہے یعنی اس میں 11 plus charge ہو گئے اور negative charge جو ہے وہ ایک کم ہوا تو وہ کتنے رہ گئے 10 negative charge باقی رہ گئے تو اب یہ جو ہے پروٹان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو گئے الیکٹران سے تو اٹمینز کہ یہ dominant ہوا اب جب یہ dominant ہوا تو اس کی اوپر already کیا آئے گا positive charge آئے گا کیونکہ یہ ایک الیکٹران جو ہے ایک الیکٹران اس سے چلا گیا اور ایک پروٹان اس پروٹان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی کتنی زیادہ ہو گئی ایک پروٹان زیادہ ہو گیا اسی وجہ سے اس کی اوپر positive charge آتا ہے اور یہ اس طرح ایک آئین بن جاتا ہے اس طرح اگر ہم کلورین کی بات کر لیں تو کلورین جو ہے اس کی اوپر اس کی جو اٹامیک نمبر ہے کلورین کا اٹامیک نمبر کتنا ہے سیونٹین ہے کلورین کا اٹامیک نمبر سیونٹین ہے تو it means کہ اس کی نیوکلس میں سیونٹین پروٹان ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں سیونٹین پروٹان ہوتے ہیں یعنی اس میں سیونٹین پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اس کی علاوہ ہمیں پتہ ہے ہمیں معلوم ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جتنی پروٹان ہوں گے اتنی ہی الیکٹران ہوں گے تو it means کہ سیونٹین بھی الیکٹران بھی ہوں گے یعنی سیونٹین نیگٹیو چارج بھی ہوں گے اب اگر ایک الیکٹران یہ گین کرے کسی دوسری ایٹم سے یہ لے لے تو اس کا مطلب کہ اس میں سیونٹین پازیٹیو چارج اور اس کی علاوہ ایٹین نیگٹیو چارج بن گئی کیونکہ اس نے ایک الیکٹران کو گین کر دیا تو الیکٹران کی تعداد زیادہ ہو گئی اسی وجہ سے اس کی اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے کیا تھا نیگٹیو چارج آ جاتا ہے تو اس سے ایک آئین بن گیا تو یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو چارج اسی طرح آتا ہے اور نیگٹیو چارج جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے یعنی کوئی بھی ایٹم اگر ایک الیکٹران کو لوس کرے یا کسی کو ڈونیٹ کر دے تو اس کی اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اگر کوئی بھی ایٹم ایک الیکٹران کو گین کرے حاصل کر لے تو اس کی اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے چارج جو ہے آ جاتا ہے اب آئین کی دو ٹائپ ہیں ایک کو ہم کیٹائین کہتے ہیں اور ایک کو ہم انائین کہتے ہیں تو سمپلی جس ایٹم کی اوپر پازیٹیو چارج ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیٹائین کہتے ہیں یعنی مگنیشیم ہے اس نے ایک الیکٹران کو لوز کر دیا گئے کسی کو ڈونیٹ کر دیا اس کی اوپر پازیٹیو چارج آج گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیٹائین تو یہ آئین کا ایک ٹائپ ہے کیٹ آئین جتنی بھی پازیٹیو آئین ہوں گے اس کو ہم کیٹ آئین کہتے ہیں اگر ایٹم کی اوپر نیگٹیو چارج ہو تو وہ کیا ہے اس کو ہم این آئین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں این آئین یعنی جتنی بھی نیگٹیو چارج ہو کسی بھی ایٹم کی اوپر اس کو ہم پہلے تو آئین کہتے ہیں لیکن کون سا آئین کہتے ہیں کیٹ آئین سوری این آئین آئین کہتے ہیں اور جس کی اوپر پازیٹیو چارج ہو اس کو ہم کیٹ آئین آئین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیٹ آئین آئین اور این آئین آئین یہ پہلے بھی ہم نے جو ہے ڈسکس کی ہے لیکن یہاں پہ ہم اس لئے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا ٹاپک ہے ان میں جو ہے آسانی ہو اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف مالیکولر آئین یعنی کوئی بھی مالیکیل ہو کیا ہو مالیکیل ہو اگر اس کی اوپر چارج آ جائے تو اس کو ہم مالیکولر آئین کہیں گے سی فر ایکزمپل ہمارے پاس اکسیجن ایٹم ہے کیا ہے اکسیجن مالیکیل ہے سوری کیا ہے اکسیجن مالیکیل ہے اور ٹو کیا ہے او ٹو او ٹو جو ہے ایک اکسیجن میں ایک اکسیجن میں اس کی نیوکلس میں کتنے پروٹان ہوتے ہیں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں کتنے پروٹان ہوتے ہیں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں اب ہم نے پڑا ہے کہ جتنی بھی پروٹان ہوں گے اتنی ہی الیکٹران ہوں گے شیل بے یعنی جتنی بھی الیکٹران پروٹان ہوں گے نیوکلس میں اتنی ہی الیکٹران ہوں گے شیل میں تو یہاں پہ دو الیکٹران فرسٹ شیل میں دو الیکٹران ہے سیکنڈ شیل میں سیکنڈ شیل میں کتنی الیکٹران ہے سکس الیکٹران ہے اب یہاں پہ ایک دوسرا اکسیجن ہے اس نے بانڈ بنایا ہوا ہے تو اس کی نیوکلس میں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں فرس شیل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں اٹو میں یہاں پہ یہ الیکٹران اس کے ساتھ بانڈ باناتا ہے ایک سی جنسسسسہ بانڈ باناتا ہے تو یہ الیکٹران یہاں پہ ریوال کرتا ہے اور یہ الیکٹران یہاں پہ بھی ریوال کرتا ہے تو اسی طرح اس کی ایکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایکٹیٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے سٹیبل ہو جاتا ہے اور یہ اوٹو کی صورت میں یہ زدانہ زندگی گزار سکتا ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے مالیکیل ہے ہمارا ٹاپک کیا ہے مالیکولر آئین یعنی کوئی بھی مالیکیل اگر اس کی اوپر پالیٹی یعنی کیٹیو چارج آ جائے تو اس کو ہم مالیکیلر آئین کہتے ہیں تو یہاں پہ تو یہ سٹیبل ہے اس کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے نہ اس نے الیکٹران کو لوز کیا ہوا ہے نہ اس نے الیکٹران کو گین کیا ہوا ہے اب اگر ہم اس الیکٹران کو جو ہے ریمو کرے یا یہ مالیکیل مالیکیل جو ہے ایکسیجن یہ الیکٹران لوز کرے یا کسی کو ڈونیٹ کر دے تو یہاں پہ جو پروٹان کی تعداد ہے یہاں پہ ایٹ ہے اور یہاں پہ ایٹ تو ایٹ پلس ایٹ تو سکسٹین آتا ہے تو اٹ مینز کہ اس میں سکسٹین پازیٹیو چارج ہے کتنے ہیں سکسٹین پازیٹیو چارج ہے اور نیگٹیو الیکٹران کتنے ہیں یہاں پہ ون ٹو تری فور جائے گا پازیٹیو چارج آئے گا تو اکسیجن کی اوپر جو ہے یہاں پہ پازیٹیو چارج آئے گا اور پازیٹیو چارج ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم کے اوپر اگر پازیٹیو چارج آئے تو اس کو ہم کیٹائن کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کیٹائنیک مالیکولر آئین یعنی کیٹائنیک مالیکولر آئین اگر ہم اینائنک کے بات کریں تو فرس کریں یہاں پہ اکسیجن ہے اس کی نیوکلس میں ایٹ پروٹان ہے یہاں پہ اس کے شیل ہے یہاں پہ دو الیکٹران ہے یہاں پہ دوسرا شیل ہے یہاں پہ اس کے جو دوسرا شیل ہے اس میں سکس الیکٹران ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا اکسیجن ہے اس میں ایٹ پروٹان ہوتے ہیں یہاں پہ دو الیکٹران دوسرا شیل ہے اس میں بھی سکس الیکٹران ہے اور یہاں پہ اس کی بیچ ایک بانڈ بنا ہوا ہے کوئلنڈ بانڈ اب اگر ہم اس کو ایک الیکٹران ایٹ کر دے یا اکسیجن مالکیل جو ہے ایک الیکٹران جو ہے گین کرے تو اس میں یہاں پہ ہم ایک الیکٹران ایٹ کرتے ہیں اب ہم اس کی تعداد جو ہے یہاں پہ ایٹ پلس ایٹ یعنی سکسٹین پازیٹیو چارج اور یہاں پہ تو اتیر پامران ایکٹران مالکیل جو ہے مالکیل ایٹ کسٹین سکسٹین یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں سیورنٹین نگٹران چارج ہیں تو یہاں پہ جو نگٹران چارج ہے ولا منٹ ہوگئے پازیٹیو چارج کے اوپر اب یہاں پہ اکسیجن جو ہے اس کے اوپر کون سا چارج آئے گا نیگٹیو چارج آئے گا یہ ایک آئین بن گیا پہلے یہ مولکیل تھا سٹیبل تھا کوئی بھی چارج اس کے اوپر نہیں تھا اب یہاں پہ اس کے اوپر ایک چارج آ گیا ہے لیکن کون سا چارج آ گیا نیگٹیو چارج آ گیا تو نیگٹیو چارج کسی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم یا ہماری کیل کی اوپر جب آ جائے تو اس کو ہم اینائن کہتے ہیں اور اینائن کہتے ہیں تو اس کو کیا نام دیں گے اینائنیک مالیکولر آئین ہوگا یہ کیا ہوگا اینائنیک مالیکولر آئین ہوگا اور یہ کیٹائنیک مالیکولر آئین ہوگا تو پہلے جو ہے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نیگٹیو چارج اور پازیٹیو چارج کس طرح آتا ہے جس طرح سنگل ایٹم یا گروپ آف ایٹم کی اوپر چھا جاتا ہے اسی طرح مالیکولر پر بھی اسی طرح چارج آ جاتا ہے یا تو وہ الیکٹران کو گین کرے گا یا لوس کرے گا تو اسے ایک آئین بن جاتا ہے مالیکولر جو ہے وہ تو ہم نے آلریڈی بتا چکے ہیں کہ مالیکولر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے مالیکولر کا پتہ نہیں ہے تو میرے پچھلی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو مالیکولر کی بھی سمجھا جائے گی تو امید ہے کہ مالیکولر آن جو ہے اس کی توڑی بہت آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو یوری کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تینکس پر روچیں